السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا next topic ہے trignometric functions trignometric functions are functions of an angle یعنی ایک angle ہم لے لیتے ہیں جیسے ہم theta لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو functions ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں trigonometric are functions of an angle اچھا اب یہ جو trigonometric functions ہے they relate angles of a triangle to the length of each side basically ہم trigonometric function یہ trigonometry میں ہم لوگ ایک triangle کی side اور اس کے angle کو define کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم trigonometry میں سارا ایک triangle کی angle اور side کو consider کرتے ہیں تو اب ہم trigonometric function جو use کرتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں relation discover کرتے ہیں length of triangle کی length of side of triangle اور angle of triangle they are important in the study of triangles trigonometry functions کو ہم trigonometry میں بھی use کرتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے first year میں پڑھا ہوا ہے کہ triangles کو جب ہم نے side کی length find کرنے ہو تب بھی ہم trigonometric function use کرتے ہیں ہم نے angles find کرنے ہو تب بھی ہم trigonometric function use کرتے ہیں modeling periodic phenomena اگر ہم نے periodic phenomena جیسے ہمارے پاس simple harmonic motion ہوتی ہے اگر ہم نے اس کو describe کرنا ہے یا اس کا behavior ہم نے describe کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم trigonometric function use کریں گے and behavior over wave function wave function کو بھی behavior کو study کرنے کے لیے ہم لوگ trigonometric function use کرتے ہیں ہمارے پاس trigonometric function six types کی ہوتے ہیں first ہے ہمارے پاس sine x sine x جو ہوتا ہے ہمارے پاس ایک trigonometric function ہے basically triangle کی ratio ہے different sides کی ratios ہمارے پاس یہ ہوتا ہے sine x یہ ہمارے پاس ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse اچھا اب ہم نے یہاں پہ اس کی پرنیا ڈومین اور کو ڈسکرائب کرنا اور range کو کرنا اب یہاں پہ اس function یہ کی ہے اس کا مطلب ہے اس کی جو ڈومین ہوگی وہ سارے ریال نمبر دونگی ایسا فنکشن جس کی جو ریشنل فنکشن بھی نہ ہو اور اس میں سکیر روٹ ہو تو اس کی ڈومین جو ہوتی ہے سیٹ آل ریال نمبر ہوتی ہے اب اگر میں اس طرح کی کوڈران میں دیکھیں تو سائن یہاں پہ زیرو ہوتا یہاں پائی بائی ٹو یہاں پائی تھری پائی بائی ٹو ٹو پائی فائی پائی بائی ٹو ٹری پائی سیون پائی بائی ٹو پھر پائی آ جائے گا یہ ایک اس طرح بیسکلی میں آپ کر دکھائیں کہ کوڈران میں اس کی ویلیوز کیسے آتی ہے ہم یہاں پہ اس کی ویلیوز ایسے بڑھاتے جائیں گے ہم انفینیٹی تک لے سکتے ہیں مائنس والے بھی نمبر لے سکتے ہیں پوزیٹی والے بھی کیونکہ یہ ریشنل فنکشن نہیں ہے اس لئے ہم سارے ویلیوز لے سکتے ہیں تو اس کی جو پہ 1 آتی ہے 5 پہ 2 پہ 1 آتی ہے سائن x کی پہ 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 بھی زیرو آتی ہے 3 پہ پہ بھی زیرو آتی ہے 3 پہ 2 پہ 7 پہ 2 پہ 1 آتی ہے تو اب ہم دیکھیں گے اس پورے کوارڈرن میں جتنے بھی ویلیوز x کی انکریز کرتے جائیں سائن کے جو ویلیو آرہی ہے ہمارے پاس مائنس 1 اور 1 کے درمیان میں آرہی ہے اس پورے x پہ جتنے بھی ویلیوز آئیں گی یعنی پائی کے ملٹیپلز ہی آرہے ہیں جیسے اب یہ 0 پائی 1 پائی 2 پائی 3 پائی 4 پائی 5 پائی تو اس 9 کے اوپر سائن ہمارے پاس 0 ہوتا ہے سائن ہمارے پاس ویلیوز کہاں دیتا ہے y اکس پہ یہاں پہ جب ہم اپور دیکھتے ہیں یہاں y پوزیٹیو ہوتا ہے تو اس کی ویلیو سائن x کی ویلیو آئیگی اور نیچے y نگیٹیو ہوتا تو سائن x فنکشن نہیں ہے تو اس کی ڈومین بھی ہمارے پاس سیٹ آف آل ریل نمبر ہوں گے اب ہم اس کی یعنی کے مائنس انفینیٹی سے انفینیٹی تک اب ہم اس کی رینز کو دیکھتے ہے یہ بلکل ویسی میں گراف بنایا ہوا اس کا یہ 0 2 پائی 4 پائی یہاں کی ویلیو کوز ہمارے پاس 0 پہ 1 ہوتا 2 پائی پہ 1 ہوتا 4 پائی پہ 1 جب ہمارے پاس پائی کے ہمارے پاس ملٹیپل جو ہوتے ہیں وہ even ہوتے ہیں تب ہمارے پاس کوز ہمارے پاس 1 ہوتا اب یہاں دیکھیں پائی ہے 3 پائی ہے next ہمارے پاس ہوگا ان پہ بھی 0 ہوگا تو ہمارے پاس ہم اس کو دو طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہمارے پاس کوز ہمارے پاس 0 آرہا ہے کہ جب ہم پائی بائی ٹو کے اور ملٹیپل دیکھیں گے جیسے پائی بائی ٹو کا ملٹیپل ہے 1 یہ پہ 5 یہ 3 یہ 7 پائی بائی ٹو کے اور ملٹیپل پہ کوز ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 0 اب ہم دیکھتے ہیں پائی کے ملٹیپل پائی کے ملٹیپل جب even ہوں گے تب ہمارے پاس کوز 1 آئے گا اور جب پائی کے ملٹیپل اور ہوں گے تب ہمارے پاس کوز کی ویلیو منس لیکن جو رینج ہے ہمارے پاس مائنس 1 سے لے 1 تک آئے گا نیکس ہمارے پاس ٹینجن x ٹینجن x ہمارے پاس سائن x آور کوز x اب یہ ہمارے پاس ریشنل فنکشن ریشنل فنکشن آگیا اب ہم اس کی جب ڈومین کو دیکھیں گے ہم سارے ایسے بٹ x ڈومین 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 نکال دینے جس پہ کوز 0 ہو رہا ہو تو کوز میں نے پچھلے ابھی بتایا کہ کوز 0 ہوتا ہے وہ پائی بائی ٹو کے اوڈ ملٹیپل پر 0 ہوتا یعنی y x پہ 0 ہوتا ہے تو ہم سارے ایسے پوائنٹ نکال دیں گے جس پہ کوز ہمارے پاس 0 آرہا ہوتا یعنی ہم ڈومین میں سارے ایسے ریال نمبر لے لیں جس پہ کوز x 0 نہیں ہو رہا اور کوز x 0 کس پہ 2 n پلس 1 پائی بائی 2 یعنی پائی بائی 2 کے آرڈ ملٹیپل پر کوز 0 ہوتا ہے اب ہم دیکھتے اس کی ریج یہ اس میں سکیر آرہا ہے کیونکہ اگر کوز 0 ہو گا تو ٹینجن جو ہے وہ undefine ہو جائے گا تو ہم نے سارے پوائنٹ سو نکال دیا اس باقی ہمارے پاس کیا بچا ہے ٹینجن x تو اور ملٹیپل نکال دیا باقی ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ بھی ریال آئے تو اس کی ڈومین ہمارے پاس کیا ہے سارے ریال نمبر ہیں اس میں سے ہم نے نکال دیا اور ملٹیپل آف پائی بائی ٹو اور اس کی رینج ہمارے پاس کیا ہے ریال نمبر بلکل اسی طرح ہمارے پاس نیکس فنکشن ہے کوٹ ایکس یا اس کو کو ٹینجن ایکس ہمارے پاس سائن ایکس جو ہے وہ زیرو نہیں ہونا چاہیے اور سائن ہمیں پتا ہے کہاں زیرو ہوتا ہے وہ ہر پائی کے ملٹیپل پر زیرو ہو چاہے وہ اوڈ آرہا ہو چاہے وہ ایون ہو پائی کے جتنے بھی ملٹیپل ہوں گے اس پہ سائن ہمارے پاس آئے اب ہم نے اس کی رینج دیکھ نیا تو اس کی بھی رینج ہمارے پاس کیا ہوگی رینج ہمارے پاس ہوگی وائ بیلونگ سارے ریال نمبر مائنس انفینیٹی ٹو انفینیٹی اس کے ڈومین میں ہم سارے ریال نمبر لیں گے وہ پوائنٹس نکال دیں گے جس پہ سائن نیکس ہمارے پاس زیرو ہو رینج میں ہم سارے ریال نمبر ہمارے پاس آئیں گے جیسے ٹینجن اور کوٹ کی رینج ہمارے پاس کیا ہوتی ہے سیم ہوتی ہے نیکس ہمارے پاس کوسیکن ایکس کوسیکن ایکس ہمیں پکتا ہے کہ وہ سائن ایکس کا ریسی پروکل ہوتا ہے اب یہ ون اوور سائن ایکس ہے تو سائن ایکس جس پوائنٹ پر زیرو ہو رہا ہوگا ہم وہ ریال نمبر میں سے پوائنٹ ایکس کر دیں گے تو اس کی ڈومین ہم لیں گے سارے ریال نمبر رہیں گے بٹ ایکس نوٹ ایکوال ٹو ن پائی ن پائی ہمارے پاس نہیں لیں گے کیونکہ سائن جو ہے وہ این پائی پر زیرو ہوتا ہی ٹیک آل ریال نمبر پور سائن ایکس ڈو نوٹ ایکوال ٹو زیرو اب ہمارے پاس اس کی رینج فائنڈ کرنی ہے اس کی رینج ہوتی ہے مائنس انفینیٹی ٹو مائنس وان پھر یون لیتے یعنی مائنس وان اور اس چھوٹے نمبر سے آتے ہیں وان اور اس سے بڑے نمبر آتے ہیں اب یہ آئی کیسے ہیں اب ہم اس فنکشن کو دیکھتے ہیں وان اوور سائن ایکس ہمیں پتائے کہ سائن ایکس کی جو رینج آرہی ہے وہ مائنس وان سے لے کے وان تک آرہی ہیں یعنی اگر میں ایکس ٹریم ویلیو اس کے نکال لوں تو مائنس وان آرہی ہے اس طرح کی ویلیوز آرہی ہے زیرو تو ہم نے سائن ایکس ویلیو لے بھی نہیں ہے کیونکہ جیسے سائن ایکس زیرو پوٹ کروں گی تو وان اوور زیرو ہمارے پاس انڈیفائن آجائے گا اب اگر میں سائن ایکس کی ویلیو مائنس ون پوٹ کرتی ہوں تو کو سیکن ہمارے پاس مائنس ون آئے گا سائن ایکس ون پوٹ کرتی ہوں تو سیکن ون آور ون ہمارے پاس آجائے گا ون آجائے گا اب ہم یہ سوچنے کی بات مائنس انفینیٹی ہمارے پاس کیسے آیا اب دیکھیں ہم سائن ایکس کی ویلیو زیرو پوٹ نہیں کر سکتے لیکن ہم زیرو سے قریب قریب ویلیو تو پوٹ کر سکتے آنا اگر ہم میں پوٹ کر دوں 0.000 ایسے اپ ٹو سون کر کے ایک جگہ پر دوں ون تو نمبر اگر میں اس پر ڈیوائیڈ کروں گی ون پہ تو جب میں اس کا فریکشن ختم کروں گی تو جتنے بھی 0 ہمارے پاس denominator میں آرہے ہیں وہ ادھر اوپر جا کے ملٹیپلائے ہو جائیں گے تو اوپر والا نمبر بڑھتا جائے گا تو یہاں میں سائن ایکس کی جتنا چھوٹا نمبر 0 کو اپروچ کرے گا اتنا ہی ہمارے پاس کو سیکن کی ویلیو گریٹر آئے گی اور اگر یہ ویلیو ہمارے پاس پوزیٹیو آ رہی ہے تو ہمارے پاس کو سیکن ایکس کی ویلیو اپروچ کرے گی انفینیٹی کو اور اگر ہم یہاں پہ اس 0.00 جو میں ہمارے پاس ہوتا 1 آور کو سیکن ہم سارے ریال نمبر لیں گے اس کے ڈومین میں وہ پوائنٹ نکال دیں گے جس پہ کوز ایکس ہمارے پاس 0 ہوتا ہے اور کوز ایکس ہمیں پتا ہے کہ وہ ملٹیپل پائی بائی ٹو پر 0 ہوتا تو ہم سارے ریال نمبر لیں گے وہ پوائنٹ نکال دیں گے جس پہ کوز 0 ہوتا ہوتا ریال نمبر پور کوز ایکس ڈاز نوٹ ڈو 0 اب اس کی رینج بھی وہی مائنس انفینیٹی سے مائنس 1 یون 1 2 انفینیٹی بیکوز کوز ایکس کی جو بیلیو جب ہم دیکھتے ہے کوز ایکس کی نکالی ارنج اسی طرح سے بھام دیکھیں گے اگر ہم میں یہ ویلیو پوز ٹیو پوائنٹ ڈیو 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 جب میں اس ویلیو کو ون پہ ڈیو آئید کروں گی جتنا چھوٹا نیچے نمبر آئے گا آنسر ہمارے پاس اتنا بڑھا آئے تو